موسیقی دوستو آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ ابھی تک ہم نے جتنا کام الیلسٹریٹر پر کیا ہے اس میں ہم نے کلر کا استعمال نہیں کیا تو اب آپ کو میں جس الیلسٹریٹر کی آپشن کی طرف ٹول کی طرف لے کے جانے لگا ہوں اس کی مدد سے ہم کسی بھی شیپ میں یا آبجیکٹ میں نہ صرف کلر فل کر سکتے ہیں بلکہ اس کی باؤنڈری لائن کو بھی اپنی مرضی کا کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں فل اینڈ سٹروک کی دوستو ابھی میں آپ لوگوں کو فل اینڈ سٹروک کے باہر میں بتانے جا رہا ہوں تو چلیں چلتے ہیں الیلسٹریٹر کی طرف دوستو میں یہاں پہ ایک کوئی سی بھی شیپ درو کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے اس وقت اس شیپ کی ایک باؤنڈری لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بلک کلر کے اندر دوستو اس کو ہم کہتے ہیں سٹروک سٹروک بیسیکلی کسی بھی شیپ یا کسی بھی آبجیکٹ کی باؤنڈری کو کہا جاتا ہے اسی طرح سے اگر ہم اس شیپ کے اندر کوئی بھی کلر فل کر دیں جیسے کی یہ ابھی میں نے اس کوئر کے اندر گرین کلر فل کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فل اچھا آپ کے پاس الیسٹریٹر کے اندر دو مختلف جگہوں پہ یہ دونوں آپشنز موجود ہیں چلیں آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپشنز کہاں پہ ہیں دوستو یہ سکوئر آپ کا اگر سیلیکٹ آپ کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ سب مینیو میں جاتے ہیں تو یہاں پہ ٹاپ پہ نمبر ون آپشن آپ کے پاس جو موجود ہے یہ ہے فل کی اگر آپ اس میں سے کسی بھی کلر کو جا کے سیلیکٹ کریں لیکن بشرتے کہ آپ نے اپنی شیپ کو یہاں پہ سیلیکشن ٹول کے مدد سے سیلیکٹ کیا ہو تو جس کلر کے اوپر جا کے آپ کلک کریں گے وہی کلر یہاں پہ اس شیپ کے اندر فل ہو جائے گا جیسے کہ میں یہاں سے ییلو کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے سکوئر کے اندر یہاں پہ ییلو کلر فل ہو گیا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس ریڈ کی آپشن موجود ہے یہ دیکھیں ہم اپنے بلو کلر دے سکتے ہیں اسی طرح سے یہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ کلرز یہاں پہ موجود ہیں آپ ان میں سے جس کلر کے اوپر جا کے بھی کلک کریں گے وہ کلر یہاں پہ آپ کی شیپ کے اندر فل ہو جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں فل اچھا اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے شیپ کے اندر تو ڈیفرنٹ کلرز کو فل کرنا سیکھ لیا لیکن کیا ہم اس ٹروک کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں جی ہاں بلکل کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فل سے جو نیکسٹ آپشن ہے یہ ہے دوستو سٹروک کی جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ آکے کسی بھی کلر کو چوز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کی شیپ کی باؤنڈری کے اوپر وہ کلر جو ہے وہ سٹروک کی شکل میں یہاں پہ آ جائے گا جیسے ہاں پہ میں نے ریڈ سیلیٹ کیا تو یہاں پہ ہماری جو سکوئر ہے اس کی باؤنڈری کے اوپر ریڈ کلر ہو گیا اسی طرح سے میں ییلو کلر کرتا ہوں تو یہاں پہ ییلو آ جائے گا یہ دیکھیں میں نے بلو کلر فل کیا تو یہاں پہ ہمارے سٹروک کے اندر بلو کلر ہو گیا اس کو آپ کو کلیر لی سمجھانے کے لئے میں اس کو تھوڑا سا زوم کرتا ہوں اچھا زوم کرنے کے علاوہ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز مزے کی بتاتا چلوں ہم اس کی ویٹھ کو بھی بڑھا سکتے ہیں اور کم کر سکتے ہیں دوستو جس طرح سے آپ ٹیکسٹ کی مائکروسوف ورڈ وغیرہ جیسے سوفٹویرز کو یوز کرتے ہوئے ٹیکسٹ کے ڈیفرنٹ پوائنٹس یوز کرتے ہیں یعنی اس کا سائز جو ہے وہ آپ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہمارے پاس یہ جو سٹروک لکھا ہوا ہے اس سے آگے یہ آپ کو فور پوائنٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے دوستو یہاں سے اگر ہم سیلیکٹ کریں کلک کر کے فور اگزامپل یہاں سے آکے میں ایٹ سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا جو سٹروک ہے یہ پہلے کے نسبت کافی تھک ہو گیا اسی طرح سے یہاں پہ اگر میں نیچے کی طرف سیلیکشن لیتا جاؤں تو آپ دیکھتے جائیں گے کہ جو ہمارا سٹروک ہے وہ کافی حد تک بڑھتا چلا جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے فورٹی کا سٹروک لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شیپ کے اندر کلر فیل ہوا تھا وہ کم رہ گیا ہے اور سٹروک اس کے اوپر زیادہ امپاور کر گیا ہے کیونکہ ہم نے سٹروک کی جو کپیسٹی ہے جو اس کی ویٹھ ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دی ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ آئیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سٹروک ویٹھ لکھا ہوا بھی سٹروک کا ویٹھ لکھا وہ بھی نظر آتا ہے سٹروک ویٹ اب اس کو میں واپس کرتا ہوں جی ٹو پہ تو اس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کسی بھی شیپ کو یہاں پہ ڈراؤ کر کے بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کے اندر کوئی بھی کلر فیل کر سکتے ہیں اور نہ صرف اس کے اندر کلر فیل کر سکتے ہیں بلکہ اس کے اوپر آپ سٹروک بھی اس کی ویٹھ کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور اس کا آپ جو ہے وہ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کے لئے ایک سرکل ڈراؤ کرتا ہوں یہ دیکھیں پہلے سے جو بھی کلر میں نے یہاں پہ فیل میں اور سٹروک میں چوز کیا ہوا ہے میں نے جب سرکل چوز کر کے اس کو ڈراؤ کیا شیپ ٹول میں سے الیپس ٹول کی مجھ سے تو بلکل وہی کلرز یہاں پہ ہمارے پاس آئے ہیں اچھا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے فیل کس طرح سے کرنا ہے کسی بھی شیپ کو اور آپ نے اس کو سٹروک کس طرح سے دینا ہے اور اس کے ورد کم زیادہ کس طرح سے کرنی ہے اچھا یہی آپشن آپ کے پاس الیسٹریٹر میں سب منیو کے علاوہ یہاں پہ ٹول بار میں بھی موجود ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹول بار کے سب سے نیچے اگر آپ آئیں تو دو یہاں پہ آپ کو شیپس بنی ہوئی نظر آتی ہیں یہ جو اوپر والی شیپ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا رہا ہے فیل اور اس کی شارٹ کی بھی لکھی ہوئی آری ایکس اور اسی طرح سے جو نیچے والا اس کا ایک بنا ہوا ہے باکسہ اس کے اوپر لکھا ہوا رہا ہے سٹروک دوستو یہ آپ کا سٹروک ہے اور یہ آپ کا فیل ہے یہاں پہ اگر میں ڈبل کلک کروں تو یہ دیکھیں میرے سامنے ایک پورا کلر کی پالٹ جو ہے یہ اوپن ہو گئی ہے جس کے اندر میں بڑے آرام سے یہاں سے کوئی بھی اپنی مرضی کا کلر سیلیکٹ کر کے یہاں سے اس کی کلر کی جو ڈاکنس یا لائٹنس ہے اس کو بھی اپنی مرضی سے چینج کر سکتا ہوں اور جب میں اوکے کلک کروں گا تو یہاں پہ وہ کلر ہمارے پاس آ جائے گا اچھا اسی طرح سے اگر میں سٹروک والے باکس کے اوپر کلک کروں تو یہ سٹروک والا باکس سیلیکٹ ہو جائے گا اپنے آپ اور اس پہ جب میں ڈبل کلک کروں گا تو یہاں سے آکے میں اس سٹروک کے کلر کو بھی بڑے آرام سے چینج کر سکتا ہوں جیسے یہ دیکھیں میں نے فل جو ہے وہ بلو کر دیا ہے اور سٹروک جو ہے وہ ریڈ کر دیا ہے اچھا میں تھوڑی سی دیر کے لیے سٹروک کو تھوڑا سا بڑھا رہا ہوں کیونکہ میں ایک اور مزے کی چیز یہاں پہ آپ کو بتانے لگا ہوں دوستو اگر آپ اس فل اور سٹروک کے کلر کو انورس کرنا چاہیں یعنی کہ الٹانا چاہیں تو وہ بھی آپ صرف ایک سنگل بٹن کی مدد سے کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ چاہیں کہ یہ جو بلو فل کے اندر آیا ہوا ہے اور جو ریڈ سٹروک کے اوپر گیا ہوا ہے یہ دونوں کلرز الٹ جائیں یعنی کہ اندر ریڈ فل ہو جائے اور سٹروک کے اوپر بلو آ جائے تو یہاں پہ ایک بٹن ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے سواپ فل اور سٹروک اس پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کی شیپ کے اندر جو سٹروک اور فل کا کلر ہے وہ آپس میں تبدیل ہو جائیں گے جو کلر فل کے اندر ہوگا وہ سٹروک پہ چلا جائے گا اور جو کلر سٹروک کے اوپر ہوگا وہ فل کے اندر آ جائے گا اسی طرح سے یہ جو ہم نے پہلے شیپ ڈرو کی تھی سکوئر کی اس کو ابھی اگر سلیک کر کے ہم یہاں سے آ کے یہ بٹن کلک کریں تو یہ دیکھیں بلو گرین کی جگہ پہ چلا گیا اور گرین بلو کی جگہ پہ آ گیا اچھا یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے کلر کو دو طرح سے ہمارے پاس جو آپشنز موجود ہیں ریسٹریٹر کے اندر ایک آپشن ہمارے پاس موجود ہے یہ سب منیو کے اندر یہاں پہ کلر فل کرنے کی اور سٹروک فل کرنے کی اس کے علاوہ ہم نے سٹروک کی وٹ کو بھی کم زیادہ کر کے دیکھا اسی طرح سے نیچے ہمارے پاس یہاں پہ بھی آپشن موجود ہے کلر فل کرنے کی اور کسی بھی شیپ میں سٹروک کو فل کر لیا اب اگر اس کلر کو یا سٹروک کو یعنی فل کو یا سٹروک کو میں ختم کرنا چاہوں تو وہ میں کیسے کروں گا دوستو بہت یہ سان طریقہ ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں پہلے آتے ہیں جی واپس ہماری اوپر والی جگہ پہ جہاں سے ہم نے سب منیو والی آپشن سے فل اور سٹروک کو پہلے یوز کر کے دیکھا تھا یہاں پہ اگر آپ آئیں کلک کریں یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو ایک اوپشن نظر آ رہی ہے ایک چھوٹا سا باکس نظر آ رہا ہے جس کے اوپر لکھا واہ رہا ہے نن اگر اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کی اس شیپ کے اندر جو کلر فل ہوا ہوا تھا وہ غائب ہو جائے گا یعنی کہ ختم ہو جائے گا بلکل اسی طرح سے اگر ہم سٹروک والی اوپشن میں آئیں اور یہاں پہ آکے دیکھیں تو یہاں پہ بھی جو پہلا بٹن ہمارے پاس جو پہلا سویچ یہاں پہ اویلی بل ہے باکس چھوٹا سا بناوا ہے یہ ہے نن کا یعنی کہ اس کے اوپر ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو ہمارا سٹروک بھی ختم ہو جائے گا یہ سکتہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا فل جو آپ نے کلر فل کیا تھا اور جو آپ نے سٹروک لگایا تھا وہ دونوں کے دونوں ختم ہو چکے ہیں اسی طرح سے نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر اور جو فل ہے وہ دونوں غائب ہو چکے ہیں تو اس طرح سے آپ کلر جو ہے جو آپ فل کریں گے کسی بھی باکس کے اندر کسی بھی شیپ کے اندر اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں یا آپ سٹروک کے اوپر جو بھی کلر لگائیں گے اس کلر کو بھی آپ ریموو کر سکتے ہیں تو دوستو اس لیسن میں ہم نے سیکھا کہ کتنی آسانی سے ہم کسی بھی آپجیکٹ یا شیپ کے اندر کلر فل کر سکتے ہیں سٹروک لگا سکتے ہیں یعنی کہ اس کی باؤنڈی لائن جو ہے وہ ڈراؤ کر سکتے ہیں اس کی ہم جو سٹروک کی جو ویٹھ ہے وہ بھی ہم نے کم زیادہ کرنی سیکھی اور ہم نے وہ دونوں آپشنز دیکھی جو ایلسٹریٹر میں ہمارے پاس موجود ہیں فل اور سٹروک سٹروک کے حوالے سے کچھ اور ایڈیشنل آپشنز بتانے والا ہوں